اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خریہ سے ہوں گے اللہ دلہ ہم سب کو اپنے افضو مان میں رکھے ناظرین میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ بحال رہے آج کی اس ویڈیو میں ہم عورتوں کے ایک بہت ہی کامل مرض کے بارے میں بات کریں گے جس کو ایڈنیکسل سسٹ یا اوورین سسٹ کہتے ہیں ایڈنیکسل سسٹ یہ ہوتی ہے کہ اووریز کے اندر دائیں طرف یا بائیں طرف یا فلوپین ٹیوبز کے اندر یا لگامرز کے اندر اگر کوئی سسٹ بن جاتی ہے تو اس کو ہم ایڈنیکسل سسٹ کہتے ہیں عام طور پی ہوتا ہے کہ ہر عورت کی جسم کے اندر اووریز ہوتی ہیں دو اووریز ہوتی ہیں لیفٹ اور رائٹ جو کہ یوٹرز کے ساتھ دائیں بائیں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اندر سسٹ بن جاتی ہیں یہ سسٹ جو ہے یہ ان کے اندر فلوڈ ہوتا ہے اور اکثر اوقات یہ خود بھود بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں ان کا ٹریٹمنٹ اگر کروایا جائے تو یہ بڑی آسانی سے ٹھیک ہو جاتی ہیں لیکن بعض کاتھ یہ پرابلم کریٹ کر دیتی ہیں اور اگر یہ سسٹ جو ہے پیسے تو ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی سسٹ جو ہے وہ لیک ہو جائے یا پھٹ جائے تو پھر کچھ کمپلیکیشن پیدا ہو جاتی ہے اگر کسی عورت کی آوریز کے اندر سسٹ ہیں وہ لیف سائیڈ پہ ہے یا رائٹ سائیڈ پہ ہے تو ہومیپیتھے کے علاج میں اس کا بہت زبردست اس کو سپورٹ مل سکتی ہے ہومیپیتھے میں بہت زبردست میڈیسن ہے جو کہ آورین سسٹ کو ٹھیک کرتی ہیں تو آج ہم جس میڈیسن کا یہاں ذکر کریں گے اس کا نام ہے پلاتینم میٹیلیکم پلاتینم میٹیلیکم جو ہے یہ آوریز کے اوپر اور یوٹرس کے اوپر اس دعا کا بہت ہی گہر اثر ہے بہت ساری علامات جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں میٹیریا میڈیکا میں جو پلاتینم سے ریلیٹر ہوتی ہیں اور ان سیمٹیمز کا تعلق جو ہے وہ آوریز کے ساتھ ہوتا ہے فلیپن ٹیوبز کے ساتھ ہوتا ہے یوٹرس کے ساتھ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت کی آوریز کے اندر بلڈ کنجیشن ہو وہاں انفلمیشن ہو گئی ہے سویلنگ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہاں بلڈ کنجیشن ہو گئی ہے اور عورت کو بوجھ پڑتا ہے ہیوینس فیل ہوتی ہے تو یہ میڈیسن جو ہے وہ بہت ہی زبردست کام کرتی ہے اگر آوریز کے اندر سسٹ بن گئی ہیں وہاں فیبرائیڈز بن گئی ہیں تو پلاتینم میٹیلیکم جو ہے وہ بہت زبردست میڈیسن جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے یہ عام طور پر ایسا سیکسول ایکسیس کے بعد ہوتا ہے پھر ہم بستری کے بعد عورت کو بہت زیادہ درد فیل ہوتا ہے باری پان محسوس ہوتا ہے نیچے کی طرف بیرنگ ڈاؤن سنسیشن ہوتی ہے اس کو ایسا لگتا ہے جیسے سویلنگ کی وجہ سے کوئی چیز نیچے لٹکی ہوئی ہے دوسرا ہوموسیکسولٹی کی ایک بہت بڑی میڈیسن ہے اگر عورتوں میں یہ علامت پائی جائے تو یہ پلاتینم جو میڈیسن ہے یہ اس کو ٹھیک کرتی ہے ناظرین اس میڈیسن کو جب آپ نے یوز کرنا ہے یہ صرف ان خواتین کے لیے یہ میڈیسن ہوتی ہے جن کی آوریز کے اندر سسٹ بنی رہی ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر سیکسول ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ پائی جاتی ہے جیسے میں نے ہوموسیکسولٹی کی بات کی ہے یہ ان میں علامت ہو سکتی ہے سیکسول ایکسائٹمنٹ ان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے تو اگر کسی عورت کے اندر آورین سسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سیکسول ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ ہے اس کے اندر ہوموسیکسولٹی کی کچھ علامت پائی جاتی ہیں تو پھر یہ میڈیسن جو ہے وہ بہت جلد اس کی آورین سیسٹ کو بھی ٹھیک کر دے گی اور اس کی سیکسول جو ایکسائٹمنٹ ہے اس کو بھی نارمل کر دے گی تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ گین کیا ہوگا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نئے مرض کے ساتھ اور نئے اس کے دعا کے ساتھ حاضر ہوں گے السلام علیکم